اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہیں مزے میں ہیں الحمدللہ ہم لوگ بالکل ٹھیک ہیں اللہ کا لاکلہ شکر ہے اللہ پاس آپ سب کو بھی خوش رکھیں سہت کے ساتھ رکھیں یہ دیکھیں ہمدان کو یہ جب اس کے ہیر جو نا ہوا سے فول اوڈ رہے ہوتا ہے نا تو یہ بڑا خوش ہو جاتا ہے یہ پتہ نہیں کیا سمجھتا اور فول میرر نیچے کر کے نا یہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے یہ ہم جا رہے ہیں ہدا کی سکول میں ہدا کی سکول میں جو ہے نا آج سائنس فیر ہے تو سارے پیرنٹس کو انوائٹ کیا گیا ہے تو جا رہے ہیں یہ گرین ری تھا مجھے بڑا پسند ہے تو یہ تھوڑا سا یہ بنا لیا میں نے ویڈیو میں اور پھر میں نے راستے سے نا ہمدان نے کچھ بھی بریکفست نہیں کیا تھا تو اس کے لئے جوز اور کروسینٹس لے لئے تھے اور ساتھ میں ہدا کیلئے بھی لے لیا تھا کہ تھوڑا ہدا بھی کھا دے گی سکول میں سپر مارکٹ سے میں نے یہ کروسینٹ اور جوز لے لیا تھا یہاں پیٹرول پمپ کے پاس جب پیٹرول دلوانے آئے تو پھر میں نے یہاں سے کروسینٹ لے لیا اور پھر چلے گئے ہدا کی سکول میں یہ جی آگئی ہے ہدا کی سکول یہاں پر یہ بلے ایریا تھا بچوں کا اور بڑوں کا بیک سائٹ پر تھا مسجد بھی ساتھ میں بنی ہوئی تھی تو کافی بڑا اور اچھا اور یلو یلو بسس بھی تھی یہاں پر تو جو بہت اچھے لگتی ہیں سکول کی یلو بس مجھے بہت پسند ہے بچے اس میں بڑے شوق سے چلے جاتے ہیں کلر فل بسس میں یلو میں اور یہ ویلکم ٹو سائنس فیرڈ کا ان لوگوں نے ڈیکوریٹ کیا تھا پورا ہال اور یہاں پر ہمیں انٹر ہوئے تھے بچوں نے یہ بہت زبردست پروجیکٹ بنایا تھے سب نے ماشاء اللہ سے جو قابل تعریف تھے اور پریزنٹیشن تو مائنڈ بلوئنگ پریزنٹیشن دی تھی سب بچوں نے سارے پیرنٹس کو سب پریزنٹیشن دے رہے تھے یہ لوگوں نے پروجیکٹ بنایا تھے جو کہ کافی محنت کی تھی بچوں نے ماشاء اللہ سے اور سائنس کا تھا تو بیوٹلی وارٹر الیکٹسٹی سولر سسٹم اور اس سب کے بارے میں ہی سب نے بنایا تھا فیوچر میں کیا ہوگا لائٹنگ سسٹم یہ سب بتا رہے تھے اور پریزنٹیشن میں تو کافی مزایا ہے انجوائی کیا اور کافی ہیپی ہوگئے بچے کیونکہ ہم لوگوں نے ان کو بہت اچھے سے لسن کر لیا تو کافی ہیپی ہوگئے اور کافی اچھا بنایا تھا سب لوگوں نے سارے پروجیکٹ سب کے ہی بہت اچھے تھے کابلے تعریف تھے ماشاء اللہ سے کافی اچھے بنایا تھے تو یہ تھوڑا سب سب ہیپی ہوگئے بچے میں نے سب کے تھوڑی 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 تو یہ ویڈیو لے لیے سب پروجیکٹ کی کافی تو چھوڑ دیئے کافی لے لیے کیونکہ کافی سارا بنایا تھا اور یہ تو مجھے بہت ہی زبردست لگا ہے سن کا تھا اور آرڈ تھا یہ ویل بنایا تھا تو ویل میں سے یہ پانی اپر سے نیچے جا رہا تھا اور نکال رہی تھی وہ بچی اس طرح سے تو یہ بھی کافی مہنر کی گئی تھی اور کافی زبردست لگ رہا تھا اس کا بھی پروجیکٹ ڈیو 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 اور ہی انشاء اور اس کو وقت ہوتا ہے موجود кабری کچھ سا مجد تارید ٹھوٹا تو داریم ٹھوٹا تو داریم دلیں گھر آگا ہے اور میں نے یہ مرینیٹ کیا ہوا چکن مکھا تھا سانوچ کے لئے مجھے ریدی کرنا تھا کیونکہ بچوں کے لئے لنچ کے لئے بڑا ایزی ہو جاتا ہے پیرے سے مرینیٹ کر لئے تو اتکا مسالہ اور لسن اترک کے پیسٹ میں ہرکا سا یوگرٹ لیمن کے ساتھ تھوڑا سا آئل فرائی پین میں ڈالنا ہے دن مرینیٹ کیا ہوا چکر اس میں ڈال دوں گی اس کرے شکر کے اس میں میونیز کےچپ اور کوئلے کا دھوان دے دوں گی سب مکس کر کے اس کو نکال لوں گی اور اب میں نے اپنے لئے لنچ بھی نکال لیا ہے کیونکہ بھنڈی اور یہ مسور کی دال میرے پاس بنی ہوئی تھی بریانی بھی تھی تو میں نے دوپر میں لنچ میں کچھ بھی نہیں بنایا کھانا ویسٹ نہیں ہونا چاہیے تو خیر وہی گرم کر لیا اور ہم لوگوں نے وہی کھانا گرم کر کے کھایا لاسٹ نائٹ والا پھر اس کے بعد تھوڑا سا گھر کی کلیننگ اور یہ کپڑے وغیرہ جائے ہو گئے تھے تو میں نے وہ اٹھا لیے کچھ آئیرن کرنے تھے آئیرن کیے اور پھر گھر کی کلیننگ کی پھر ہم لوگ کچھ دیر کے لیے سو گئے کیونکہ ارلی ویک اپ تھے فور او کلوک کے تو پھر اس کے بعد نیند بھی آ رہی تھی دوپر کے ٹائم میں اور جب کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد بہت زیادہ نیند آ رہی ہوتی ہے پتہ نہیں کیوں تو دن تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ سو گئے تھے اور اس کے بعد اٹھ کر ہم نے تھوڑی تھی چائے بنا لی میں نے کیونکہ آج جو مورننگ میں چائے بھی تھی وہ بہت جلدی جلدی بھی تھی اسکول جانے کے لیے کافی جلدی پینی پڑی تھی تو میں نے ایک دو سی پی پیئے تھے دن میں نے شام میں تھوڑی سی اپنے لیے یہ چائے بنا لی ہے تو چائے ریڈی ہے اب میں یہ پیوں گے چائے اور تینکیو فور واشنگ چینل سبسکرائب کرو ویڈیو لائک کر دو اللہ حافظ